بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ الویراد کو یعنی رمضان نوار کے آخرے جمعہ کو یوم القص قرار دیا تاکہ اس دن بیت المقدس کے مسئلے کو دنیا میں اجاگر کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام مسئلے مسئلے کشمیر اور دیگر جو بھی مسئلے اس حوالے سے مسلمان آواز بلون کر سکے تو اس حوالے سے ہم مصور کریں گے جناب شیئر صاحب کی یوم الامام غمینی رحمت اللہ علیہ نے جمعہ الویراد کو یوم القص قرار دیا تو آپ یہ فرمائیے کہ اتحاد بین المسلمین کے اہمیت کو اجاگر کرنے کے لئے انہوں نے جمعہ الویراد کو یوم القص قرار دیا تو اس حوالے سے آپ یہ فرمائیے تو اس حوالے سے اتحاد بین المسلمین کے لئے جو ہے کتنے ملو فائدے ہوئے دنیا میں اور مسلمان کی اتحاد کے حوالے سے اس کی کیا پیش رکھیں بہت بہتر فرمائے آپ نے کہ یہ ملقص بید المقدس قبلہ اول مسلمانوں کا ایک اجتماعی مسئلہ ہے گرچی آج دنیا میں مسلمان مختلف گروہوں اور مختلف نظریات اور مختلف فکروں میں بٹے ہیں ان تمام مختلف فکروں کو اور مختلف نظریات کو یقجہ کرنے کا جو نقطہ اتحاد ہے وہ بیتر مقدس قبلہ اول ہے بیاد امام خمینی نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے انقلاب سے پہلے بھی آپ فلسطینیوں کی حمایت کرتے تھے اور بیتر مقدس کے آزادی کی متعلق آپ نے بہت سارے تقاریر کی اور انقلاب کے فوراں بعد آپ نے باقاعدہ طور پر اسرائیل کی جو اسرائیل کے سفرخانہ تھا ایران کے اندر اس کو فلسطین کے سفرخانے میں تبدیل کر دیا اور گرچی آپ شقیل یہاں سے مثلاً اگر دیکھا جائیں تو فلسطین میں شیعوں کے آبادی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اور وہاں پہ جو آبادی ہے وہ اہل سنت دیوبند ہے جبکہ سب کو معلوم ہے کہ ایران کا انقلاب اسلامی انقلاب ہے البتہ مذہب فقہ جعفری اور تشریعوں کے حوالے سے بپا ہوئی ہے تو ایک ایسی مثلاً مملکت کی طرف سے ایک ایسی رہبر کی طرف سے جو فقہ جعفری سے تعلق رکھتے ہیں اور بیتر مقدس کے لئے اور فلسطینیوں کی آزادی کے لئے آواز بلند کرنا یہ اس بات کا باعث بنا کہ تمام اہل سنت برادران اور یہ بات سمجھ جو کہ کہ ہم جو ہے تو الگ الگ مثلاً فقہ نہیں ہیں بلکہ ٹھیک ہے ہم فقہ کچھ اختلافات اپنی جگہ پر لیکن ہماری بنیاد ایک ہے ہم ایک قلعہ ایک رسول اور ایک قرآن مجید کو ماننے والے ہیں اور امام خمین نے سنسلیں بہت ساری کلمات اپنے بیان فرمایا کہ شیعہ اور سننی میں اختلاف ٹالنے والا نہ شیعہ ہیں نہ سننی ہیں بلکہ وہ استعمار کا ایجن لے ہیں تو جو کہ شیعوں کو اور سننیوں کو آپس میں لڑا کر اپنی مفادات کو خاصل کرنا چاہتے ہیں لہٰذا اتحاد بین الرسمین آج بھی بہت بڑی اس کی ضرورت ہے عالمی استقبار اور استعمار نے مختلف دشگر تنزی میں نکال کر اور اسلام کو بدنا کرنے کی کوشش کی فرقوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی اور جبکہ اس کے مقابلے میں رہبر معظم انقلاب اسلامی نے برپور کوشش کی کہ مسلمانوں پر اتحاد برقرار رہے ہیں لہٰذا رہبر معظم پر فتوہ موجود ہے ایت اللہ سستانی کا بھی فتوہ موجود ہے کہ کوئی بھی مسلمان فرقہ کہ دوسرے مسلمان فرقے کے مقدسان کی توہین نہ کریں ہرام ایسا کرنا اور ایک جسے کو برادر ایمانی کے نظر سے دیکھیں برادر ایمانی کے نظر سے دیکھیں تو جو استعمار اور استقبار کا جو پروگرام ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر ختم گیا جائے وہ اس حسنے میں ناکام رہیں گے تو آج بہت زیادہ مثلا یہ چیز جب سے ایمان فمینی نے جمعہ تلویدہ کو یوم الخدس کے دور میں ملانے کا حکم دیا آج مثلا اہل سنت ہو یا اہل ترشیع ہو سب آج کے جمعہ تلویدہ کے دن ضرور مسجد الافصار کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو سب انسوب کیا گیا ہے تو لہٰذا یہ بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے کہ آج کے دن جو آفر جمعہ ہے اس میں متحد ہو کر ظالم کے خلاف خسن وہ ظالم جو مسلمانوں کو سپاہتی سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اس ظالم کی خلاف متحد ہو کر مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا شیر صاحب ابھی یوم القرص کے موقع پر جو ہے پوری دنیا میں اتحاد بین المسلمین کا ایک قضیم مظاہرہ ہوتی ہے کیونکہ امام خمینی کی مرغونی منت ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو اتحاد جو درز یا عراش پوری دنیا جو ہے اس سے ملت فائدہ لے رہے ہیں اور پوری دنیا میں جو ہے اس وقت جو ہے ایک اتحاد کا شدہ قائم ہو رہا ہے تو شیر صاحب ابھی فرمائیے فلسطین میں مقاومت کے مطلوق جو ہے آپ کو بیان فرمائیے ہاں مشرمہ سے فلسطین کی تحریف وہ طویل ہے تقریب ان انیس سو انہچاس پچاس جب اسرائیل کی بنیان ڈالی تو افتدا میں تقریباً چھے عرب ممالک نے مل کر اس نحصول کو ختم کرنے کے لیے عرب نسل کی عربیت کے نارے کے ساتھ اٹھے یہ لوگ عرب اسرائیل جن کہلاتی ہے اور چھے ممالک پانچ سے چھے دن سے زیادہ اسرائیل کے آگے ٹھیر نہ سکے اور نام بجائے اس کے کہ اسرائیل کو ختم کرے وہ اپنی بہت ساری زمینیں اسرائیل کے حوالے کر کے واپس گر آ گئے اور اس کے بعد تقریباً کچھ سالوں کے بعد پھر ایک جنگ چھڑی جس میں غالباً اردن پیچھے ہٹے واقعی عراق ہے مصر ہے لبنان ہے شام ہیں یہ کچھ ممالک تھے جنہوں نے مل کر ایک دفعہ پھر اسرائیل سے جنگ کی اور شاید پانچ دن تک جنگ جاری رہی اور اسرائیل ان سب کو شکست دیا اور ان کے بہت بڑے علاقے پر اسرائیل قابض ہو گئے اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد مصر اور شام ان دونوں نے اکیلے ایک جنگ لڑی کچھ سالوں کے بعد اسرائیل سے اور نتیجہ تن اس کا نتیجہ بھی بہت برا نکلا اور مصر کا جو سہرہ سینہ ہے وہ بھی اسرائیل کے پاس چلا گیا اور شام کے جو گولان کے پہاڑیاں ہیں وہ بھی اسرائیل کے پاس چلا گیا اور یہ آخری جنگ تھی عرب اسرائیل کی اور پھر اس نے عرب نے پھر ہمتنی کی جنگ کرنے کے بعد میں مصر نے جا کے کیا کہتے ہیں اسرائیل سے مذاکرات کیے اور مذاکرات کے صورت میں انہوں نے سہرہ سینہ واپس کیا اور مقابلے میں مصر نے پہلی مرتبہ اسرائیل کو بطور ایک ریاست قبول کر لیا اور کہتے ہیں کہ بعد میں شام بھی گئے پھر مذاکرات کے لئے شام نے بھی یہی پیشکش کی کہ آپ ہماری گولان کے پہاڑیاں ہمیں واپس کر دیں ہم آپ کو تسلیم کریں گے تو عجیب بات کہیں اسرائیل ہیں یہ جو زیونیسٹ کہا جاتا ہے یا زیونیسٹ کہا جاتا ہے زیونیزم کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ جو گولان کے پہاڑیاں ہیں اس کو وہ لوگ زولان کے پہاڑیاں کہتے ہیں اور یہ پرانے کنان کا جگہ ہے جانت حضی عقوب علیہ السلام نے ہجرت کی تھی یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ ان کو اس علاقے سے نکالا گیا تھا وہ واپس پلڑ کے آکے اپنی ساملک کی پرانی جاگیر کو واپس لینے کی انہوں نے کوشش کیے تو انہوں نے یہ جواب دیا اسی گولان کے خاطر تو ہم نے پوری یہ اسرائیل کا بنیاں ڈالائیں گے یہ ہماری مثلاً اب یہ ساملک کے جدی پوچھتی ہے ہماری جائدہ تھی ہے لہٰذا اس کے بعد سے جو عربیت کا جو مقاومت تھا اس نے دن توڑ دیا پھر یاسر عرفات ایک شخصیت کا نام کافی عرصے تک رہا مقاومت کے میدان میں الفتہ کا تربرا اس نے کافی عرصے تک اس نے مقاومت کی لیکن آخر کار اس نے بھی کیم ڈیوٹ معاہدہ کر کے اسرائیل کو تسلیم کیا اور مقاومت کا میدان چھوڑنے کے ساتھ اس نے ایک بہت برا مثلاً یہ بھی مطالبہ اسرائیل کے قبول کیا کہ وہ تمام مقاومت تنظیموں کو خجل دے گا اور اسی دوران ایران میں انقلاب اسلامی کا آغاز ہو چکا تھا اور لبنان میں جو شیعہ علاقہ ہے جنبی لبنان وہاں پہ ایک حزباللہ نامی جماعت کے بنیاد دلی جہاں کیونکہ لبنان کے بیروت تک اسرائیل نے خفزہ تھا بیروت دیلی اسرائیل کا عمل دخل تھا جس کے وجہ سے یہ لوگ بھی بہت پریشان تھے لبنان والے بھی اور جب وہاں سے ایک اسلامی مقاومت کا آغاز ہوا پہلے مرتبہ عربی کا نہیں عربیت کا نہیں اسلامی مقاومت کا جس نے اسرائیل کو دو تین جنگوں میں آہستہ آہستہ دکیل کر لبنان سے باہر نکال دیا جب یہ چیز فلسطینیوں نے دیکھا تو فلسطینیوں کے اندر بھی مقاومت کی جو فائدے ہیں یا اسرائیل کے مقابلے میں مسلح جدوجہہت کے جو نتیجہ ہے اس کو انہوں نے بہت بہتر پایا لیاندہ حزباللہ کے لبنان اور ایران کے ہی مدد اور حمایت سے فلسطین کے اندر حماس نامی جہادی تنظیم کی بنیاد ڈالی گئی جس کے بانے شہ یاسین تھے جنہیں جو نابینا بھی تھے اور اسرائیل نے انہیں ایک ہرکوٹر میں اسرائیل حملے میں شہید کیا لہذا حماس جو ہے اور جہاد اسلامی ایک اور جہادی تنظیم ہے انہوں نے اب عربیت کا نعرہ چھوڑ کر اسلام کے نعرے سے آگیا ہے جب سے یہ لوگ اسلام کے نعرے سے آگیا ہے مقامہ شروع کی اس وقت سے اسرائیل کی یہ جو پیش قدمی تھی اس کی جو استعمالی سوچ تھی کہ ہم پورے مثلا فلسطین پہ ہمارا قبضہ ہوگا صرف پورے فلسطین پہ بلکہ آپ نے اگر اسرائیل کے جنڈر دیکھا ہے تو اس کے اندر دو گلو رنگ کے لکھی رہیں ایک اوپر ایک نیچے تو کہتے ہیں کہ وہ ہے دریائے میر سے دریائے پراد کرنے ہیں یعنی یہ پورے عراق شام اور یہ پورا علاقہ لبنان یہ پورا علاقہ پر ان کی حکومت ہوگی ان کا یہ جنڈے کے اندر یہ بنا ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ دریائے نیڑ سے دریائے پراد تک اسرائیل ہے گریٹر اسرائیل کے نام سے لیکن مقاومت اسلامی نے ان کے قدم روک دی ہے اب وہ تو اس فکر میں ہے کہ جو اسرائیل ابھی ہے اس کو کیسے بتایا جائے آگے بڑھنے کے بعد تو ختم ہو چکی کہ جو اسرائیل ابھی اس وقت ہے اس کو کیسے کیسے افادت کی جائے جس میں ہزباللہ یا ربنام کا بڑا روح بڑھنے کو بڑھنے کا عامنا سعرف ایک خوصلہ دیا ہے خوصلہ دیا انہوں کی سمجھا دیا ہے کہ اگر اسلام کے نام سے آپ نکلیں گے میدان میں تو خدا مددگار ہوگا لہٰذا اللہ نے مدد کی اور دیکھا کہ خصوصاً جو آخری مثلاً تینتیس عزج و جنگ بھی بسم اللہ اور اسرائیل کے درمیان یہ دنیا کی سب سے نابرابر جنگ تھی ملد کی ایک سپر طاقت بر طاقت اس کے پیچھے اور سپر طاقت ایک خود اسرائیل سپر طاقت دنیا بھی تمام مثلاً آپ اس پیپریز کے لیاتے اگر دیکھیں اپنے درداد سے اس کے پیچھے سپر طاقت امریکہ ان دونوں کو شکرد دیا تینتیس دنوں میں مختصر دنوں میں اور لہٰذا یہ چیز حماس کو بہت زیادہ بس نے حوصلہ دیا اور انہوں نے واقعا اس وقت غزہ میں جو ہے ایک قدم بھی اسرائیل غزہ کے اندر نہیں رکھ سکتا چیز آئے کہ وہ مثلاً جو دوسرے عرب علاقوں تک وہ اپنی حکومت کو بڑھائیں تو لہٰذا یہ اسلامی مقاومت ہی جو ہے وہ اہم تھی جس نے اسرائیلی قدم روپ دیئے اور اسرائیلی صاحب یہ سوچ رہا ہے کہ جو پوچھ اس کے پاس ہے اس کی حبادت کیسے کی جائے وقت ہمیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ اتحادہ بین المسلمین کے لئے امام حمریکہ نے جو نظریہ دیا تھا اس کی بدولت آج اسلامی مدامتی تحریکیں جو ہے روز روز کامیابی کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ جو ہے تمام اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفید ہے و السلام علیکم و حمد اللہ و حمد